موسیقی اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو ہماری بلوگز کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے گھروں پر سیف ہوں گے تو یہ ہے جی سہری کا ٹائم اور سہری کی ٹائم جو ایک دن پہلے امی نے بنایا تھا مطلبلاو بنایا تھا شامی کباب بنایا تھے تو وہ گرم کر لیے تھے تھوڑا سا ہم وہ کھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ امی نے پراتے کو سیک لیا تھا جو ہم نے فروزن پراتے بنایتے بس وہی پراتے ہیں گے ان کو بس سیک لیا تھا روٹی اس لیے ضروری ہوتی کیونکہ رائز دونے بہت جلدی حضم ہو جاتے ہیں تو امی نے کہا تھا بھائی اس کے ساتھ روٹی بھی ہونا ضروری ہے تو میں نے کہا امی آپ پراتے سیک لیں گے تو کباب کے ساتھ وہ کھا لیں گے تو بس سہری میں ہم نے یہی کھایا تھا سیمپل سی سہری تھی ہماری آپ بولیں گے پلاو کباب کھا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں سیمپل سہری مطلب کچھ بنایا نہیں تھا ایک سٹر ہم لوگوں رہے ہیں سپیشلی کچھ نہیں بنایا تھا سہری کے لیے بس جو تھا ہم نے اسی کو گرم کیا اور اس کے بعد وہ ہی ہم نے سہری کر لی تھی سہری کر لی تھی چائے وغیرہ پی رہی تھی اور سہری میں زیادہ ٹائم نہیں تھا ریکارڈ کرنے کا کیونکہ کل اتفاق سے ہم دیر سے سہری کرنے کے لیے بیٹھے تھے کیونکہ یہ نا ہم نے افتار میں آول وغیرہ کھا لیے تھے اس کے بعد حالت بری تھی وہ مطلب تھوڑی نا بھاری طبیعتی اور ہم سو گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے اور اس میں نا جب آپ سو جو تو یہ تھوڑی سی بھاری ہو جاتی ہے اگر اٹھے رہو تو فریش رہتے ہیں ہیلو جی تو ابھی تقریباً چھ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے مطلب ایک گھنٹے کے بعد ہماری افتار ہوگی اور ابھی کچھ خاص ابھی ہم نے بنایا نہیں تھا تو ابھی میں رکھنے لگی تھی یہ ہمارے باکس پیٹیز ہیں پارسلز ہیں بسکلی میکن جیز پارسلز ہیں چکن سٹیکس ہیں تو اس کو میں ایر فرائی میں رکھنے لگی ہوں اچھا لاسٹ ٹائم نا ہم نے جب آپ لوگوں کو دکھایا تھا نا اس میں ہم نے فوائل پیپر لگا کے دین اس کو ہم نے بیک کیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ کلر اچھا نہیں آتا تو ایک ایڈونٹ نون کا نام کیا ہے لیکن انہوں نے سجس کیا تھا کہ نا آپ اس کا فوائل پیپر ہٹا کے پھر بیک کریں تو پوری ہی اس کی ائر سرکولیٹ کرے گی تو بہت اچھا کلر آتا ہے اچھا بیچ میں نا میں نے ایک سموسہ کر کے دیکھا تھا تو اس کا کلر اچھا آیا تھا ابھی میں آج نہ ہی سارا نہ کر کے دیکھتی ہوں اور دیکھتے ہیں اس پہ کلر کیسا آتا ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ میں اس پہ آئل لگا لوں گی اور پھر میں رکھوں گی اور آئل ہمیشہ ہلکا ہی لگتا ہے بہت زیادہ لگتا بھی نہیں ہے اور آج ایز یوزیل کلہ خراب ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے رمضان میں سم ٹائمز کیونکہ کبھی کچھ کھا رہے ہیں کبھی کچھ کھا بن رہا ہوتا ہے تو خیر یہ ہو رہا ہے اور اچھا ہاں آج افطار میں اور کیا بننے جا رہا ہے وہ میں بتا دیتی ہوں آج افطار میں اپیا بنائیں گی سینوچز ایک سینوچز وہ ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاتی ہوں اور اس کے علاوہ اپیا نے فروٹ چارٹ بنا کے رکھ دی جو نومل والی بنتی ہے فروٹ چارٹ وہ بنا کے رکھ دی ہے تو بس ابھی پہلے میں سب کو اوائل برش کر لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی سب کو میں نے اوائل برش کر لیا ہے اب میں اس کو رکھ دوں گی اے ایر فرائے میں صحیح ہے اور اس کو میں چکن موٹ پہ لگا کے تقریباً تھرٹی منٹس کا لگا دوں گی ٹائم ہے ٹھیک ہے ون ایٹی ڈگری پہ تو یہ آرام سے ہو جائیں گے صحیح ہے تھرٹی منٹس کا لگا دوں گی اچھا یہاں پہ بننے جا رہے ہیں ایک سینوڈجز جو کہ ہمارے موسٹ فیوریٹ والے سینوڈجز ہیں آپ لوگ کو پتا ہی ہوگا جو ہمیں پچھلے سال سے فالو کر رہے ہیں انہیں پتا ہی ہوگا کہ ہمیں ایک سینوڈج کتنے پسند ہیں اچھا اس کے لئے کیا کیا ہے چار عدت انڈے لی لیتے اسے ہارٹ بوائل کر لیتا اب یہ میش کر رہی ہیں اب اس کے بعد اس میں جائے گا بلیک پیپر پاودر ٹھیک ہے اس میں سالٹ جائے گا اب یہ سالٹ نہیں لائی کھا میں پھول گئی اچھا میں سالٹ دی آتی ہوں اس میں سالٹ جائے گا کوارٹر ٹی سپون کے برابر اس میں مکھن جائے گا اور جائے گا تھوڑا سا میانیس ٹھیک ہے میانیس بس اتنا ایٹ کریں گے کہ بس وہ سپریڈیبل حالت میں ہو جائے ٹھیک ہے اس کا سپریڈ بن جائے گا بسکلی چیز میں بہتا ہے اچھا ایک اور چیز میں بہتا دوں کافی سائے لوگ پوچھیں گے اے فرائے کہاں سے لیا کتنے کا لیا کب لیا تو یہ میں بتا دیتیوں پہلے سے کبھی بہت سائے سوال آئیں اے فرائے جو یہ ہے یہ ہے سلور کرسٹ کا اور ہم نے لیا تھا پچھلے سال رمضان میں ہم نے لیا تھا اور آن لائن پرچیز کیا تھا انلائن پرچیز کیا تھا یہ ائر پرائے ہم نے پرچیز کیا تھا ساڑھے بارہ ہزار کا لیا تھا اس وقت اور ابھی ہمیں نہیں پتا کیا پرائزز ہوں گے کیونکہ ابھی زاہر سی بات ہے پھر وہ پرائزز تو انکریز ہوتے رہتے ہیں الیکرونکس پر انکریز بھی ہوتے ہیں ڈیکریز بھی ہوتے ہیں ہاں ہمیں نہیں پتا یہ تو آپ خود جا کے پتہ کر سکتے ہیں اور یہ بہت ساری جگہوں پر آپ کو مل جائے گا ہاں بہت سائی جگہوں پر مل جائے گا اچھا دیکھیں اپیا نے بلیک پیپر پاورڈر ایٹ کر دیا ہے میاؤ نے سیٹ کر دیا ہے اب اس میں جائے گا خوب سارا بٹر بس اٹھنی رہے گا گلے میں اور سکون مل جائے گا بسکلی سینڈوچس بہت ہی اچھے لگتے ہیں مطلب ہے لائٹ فلیور ہوتا ہے بہت مرچ مسالہ ٹائپ نہیں ہوتا اور بہت اچھے رہتے ہیں ہمیں تو بہت پسانے خیر ہاں میں دیکھ کر آتی ہوں نمک اور بس صرف اس میں نمک جائے گا اور اپیا اس کو میکس کریں گے رہن اس کو اپلائی کر دیں گے بس یہاں پر میں سپریٹ کر رہی ہوں یہ انڈو کا جو میکس شر تھا اس کو اگر آپ لوگ انڈو کھانا پسند کرتے ہیں ایک لہور ہے تو آپ لوگ کے لیے ایڈیا سینڈوچ ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اس کے اندر بہت ساری وریشن سے جو کہ میں اپنے چینل پہ بھی بتا چکی ہوں مطلب آپ اس کے اندر چکن ایٹ کر سکتے ہیں آپ اس میں ویسٹیبلز بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو پسند ہے تو لیکن یہ پلین کی جو بات ہے نا وہ پلین والی بات ہے بچپن میں امی ہمیں یہ پلین والی کھلاتی تھی ہم مطلب نہ بڑے ہوئے یہ کھاتے ہوئے یہ ہم بڑے ہوئے یہ ہم بڑے ہوئے اور اپنے فرینڈز کو بھی کھلایا کرتے تھے ہر پارٹی میں کیونکہ ہم لوگوں کو یہ ہوتا تھا ہم اپنے ہاتھ سے کچھ بنا کے لے کے جائیں اچھا کہ یہ بچپن ستام آرے اندر ہم کو اپنے ہاتھ سے کچھ بنا کے لے کے جائیں تو سب سے آسان چیز ہمیں یہ سینڈجز لگتے تھے ہمیں ہمیں ایک بوائل کر کے دے دیا کرتی تھی بس ہم نے کیا کرنا ہوتا اس کو میش کرنا ہوتا اور سپریٹ کرنا ہوتا تھا ایوین ہم پتے ہیں اپنے لیے جسے اید ملن پارٹی ہوتی تھی نا سکول میں تو پرنا ہم کیا کرتے تھے کٹلس بناتے تھے خود سے بناتے تھے اور کافی چھوٹی عمر سے ہی نا اپنے لیے اپنے لیے اپنے ہاتھ سے بنا کے نا ہم لے جائیں گے تو کوشش ہوتی تھی تو جو آسان چیز ہوتی تھی نا پوٹیٹو کٹلس ہو گئے اور ویشٹابل کٹلس چیز کٹلس ہمیں بناتے رہتے تھے اور جب بھی کوئی مطابق ہوتا تھا نا گیٹ ٹوگیدر اسکول کے اندر جو ہوتی تھی جو فرنڈز میں ہوتی تھی تو ہم اس میں بنا کے لے کے جاتے تھے بڑا مزا آتا سارے فرنڈز اپنی اممہ سے بنوا کے لے کے جاتے تھے یا اپنی بڑی سسٹر سے بنوا کے لے کے جاتے تھے لیکن اپیا اور میرا یہ تھا بتا نہیں کیوں بچپن سے تھا ہم خود ہی بناتے تھے ہم خود ہی بناتے تھے جو ہم فائیو سے سٹارٹ ہو گئے تب سے ہم بنانے لگے خود ہی اور فائیو سیکس سیون ایٹھ ہم نے خود ہی بنایا سائی چیزیں اچھا یہ بیچ میں کڑھائی آگئی تھی جو کہ امی نے بنا لی تھی اور امی روزے سے پہلے ہی بنا لی تھی مطبع اثر تک کھانا ہمارا ریڈی ہوتا رات کا اور یہ زویا آپ کو دکھا رہی ہے یہ ہے ایک تگرہ اور یہ آیتل کرسی کا ہم نے منگوایا تھا اچھا یہ ابھی کا نہیں ہے تقریبا دو مہینے پہلے یہ منگوا لیا تھا میں نے دراز سے منگوایا تھا آپ نا کیلیگرافی کر کے آپ سرچ کریں گے نا تو آپ کو بہت سارے اس طرح کے مل جائیں گے میں نے دراز سے آرڈر کیا تھا اور جب ہی میں نے اس کو انبوکسنگ اس کی کر لی تھی اس کو دیکھ لیا تھا لیکن مجھے ٹائم نہیں تھا کہ اس کو کہاں لگانا ہے کیونکہ ایکچولی آپ کو دکھایا بھی تھا نا کلر ہونا تھا کمرے کے اندر تو پھر نا میں نے لگایا نہیں تھا کہ کلر ہو جائے اس کے بعد اتمنان سے لگائیں گے اور پھر ذہن سے نکل ہی گیا تھا پھر بعد میں مجھے نا یہ دکھا کہ یہ علماری کے اوپر میں نے نا سمال کے رکھا ہوا تھا کہ اس کو جیسی ہی جب کلر ہو جائے گا سارے کاموں سے فارق ہو جائیں گے نا اس کے بعد پھر میں لگاؤں گی تو پھر مجھے آج یاد آیا تھا تو میں نے نکالا میں نے بولا ابھی میں نکال کے رکھ دیتی ہوں اور افطار کے بعد میں اس کو فوراں سے لگا دوں گی تاکہ میں نا مطلب دروازی کے اوپر لگا دیں تو اچھا رہا تھا آئی تلکرسی بھی ہے تو اچھی بھی لگتی ہے اور بہت خوبصورت اتنا پیارا لگ رہا تھا نا بہت خوبصورت لیکن یہ بہت نازک ہے بہت نازک ہے بہت باریک سی پتلی سی شیٹ پہ یہ بناوا ہے اور خیر میں آپ کو آگے کی ویڈیو میں دیکھاؤں گی میں نے کس طرح سے لگایا ہے اور زوہ نے خود ہی نے لگایا ہے اوپر سٹول پہ چڑھ کر اچھا جی ہمارا ہو گیا ہے پارسل وغیرہ بیک ہو گئے ہیں ٹھیک ہے گوڈ ماشاءاللہ اچھا کلر آئے ہے اور کرسپنس پیل لش سمردس لگ رہا ہے اگر آپ دیکھ سکیں اور آپ فیل کر سکیں مطلب اس کی آواز اس کی کرنچنس تو ہاں واقعی میں زبردس والے بیک ہوئے ہیں اس پہ پارسل پہ بہت اچھا نہیں آیا لیکن یہ سٹکس واو زبردس والا گلر آیا ہے آئے چیز تھوڑا سا بہر آ گیا کیونکہ یہ چکن چیز سٹکس ہیں اور آپ لوگوں کو ریسپی کا بولیں گے جو لوگ بولیں گے تو میں بتا دوں رمضان پرپیریشن کی جو ویڈیوز تھی آپ لوگ اس پہ چیک کر دیجئے گا اس میں لنکس بھی موجود ہیں تو وہ جا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کو میں نکال لیتی ہوں جلدی سے اور جی یہ ہے ہمارا افطار کا دسترخان اور دہی بڑے جو ہیں وہ کلکے ہی تھے اور یہ زویا نے بیک کر لیا تھا سامان جو بھی نکالنا تھا سامان سینوچز نکالنا تھا پیٹیز ہیں گے اور چکن سٹکس ہیں اور یہ آیا تھا نیبر کیا سے یہ ہے کارٹھیا واری چھولی جو کہ اچھے بنے ہوئے تھے مزے کے تھے اور میں نے سینوچز بنا لیے تھے اور فروٹ چارٹ بنا لیتی بس اچھا یہ ہوتا ہے کہ افطار میں سے ہم پہلے سوچتے ہیں دو بجے تین بجے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کیا بنایا جائے کیا بنایا جائے ہم نے سوچا تھا خالی فروٹ چارٹ بن جائے گی سینوچز بن جائیں گے بہت سے بہت یہ پاکٹس نکال لوں گی یہ پارسلز جو ہیں یہ نکال لیں گے خیر لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ایڈ کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے اتنا اتنا شکر ہے کہنا اتنی مطلب ایک چیز بھی ایڈ کرو وہ ایک کے ساتھ ایک چیز ہو دی وہ ہو جاتی ہے اور پھر دستخان آپ کا بس یہ ہو ہی جاتا ہے ہاں جی اور مطلب جیسے کہ وہ پارسلز نکال لیں چیز زوہ نے کہا یار یہ سٹکس نہیں نکال لیں یہ بھی نکال لیتی ہوں چھوڑ دو تین یہ بھی گرم کر لیتے ہیں تو اسی طریقے سے اور یہ نہیں ہوتا خالی سب کا ہی دستخان اسی طرح وسیع ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا آپ کا دستخان کیسے بڑا ہوگی آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ ہوتی ہے برکت بلکل کہتے ہیں اس مہینے میں تو خیر یہ برکتوں کا ہی مہینہ ہے اور ہر چیز میں بہت برکت ہوتی ہے اللہ کا شکر ہے اور بس افطار ہم لوگوں نے کر لی تھی آج سمپل ہم لوگوں نے روحفظہ بنایا تھا کیونکہ زویا کا گلہ خراب ہے نحال کا بھی گلہ خراب ہے ہاں تو اس میں کچھ بھی ایکسٹرا ایڈ نہیں کیا تھا افطار کرنے کے بعد چائے پینے کے بعد مطلب نماز پڑھنے کے بعد چائے پینے کے بعد ساری چیزیں کرنے کے بعد میں نے نا فوراں سے یہ لگایا اور تگرہ آپ لوگ بتائے گا کیسا لگ رہا ہے مجھے تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے آپ لوگ ضرور بتائے گا تو خیر میں نے اس کو لگا دیا تھا اور سٹول پہ کھڑے ہو کے لگایا تھا اور کافی مشکل ہوتا ہے سٹول پہ کھڑے ہو کے لگانا خیر میں نے لگا دیا تھا اور بس یہیں پہ کر دیتے ہیں اپنے ولوگ کو اینڈ آپ لوگوں نے بتانا ہے آج کا ولوگ کیسا لگا اگر اچھا لگی تو لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور اگر چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولے گا ہم دونوں کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا thank you for watching اللہ حافظ